ناظرین اسلام علیکم انسائیڈ نیوز کے ساتھ میں ہوں ابراہیم راجہ اور آج ہم آپ کو تین بڑی خبروں کی اندرونی کہانی سنائیں گے ان میں پہلی خبر تین ویڈیوز کے متعلق ہے یہ نازیبہ قسم کی ویڈیوز جی ایچ کیو کی ایک شخصیت کے پاس موجود ہیں یہ ویڈیوز کن اہم شخصیات کی ہیں ان کے نام آپ کے سامنے رکھیں گے یہ ویڈیوز کس مقام پر بنائی گئیں اور اب کس وقت ان ویڈیوز کو ریلیز کیا جائے گا اس کی پوری تفصیل آپ کے سامنے رکھیں گے آج کی دوسری خبر لاہور میں آج کے دن میں لینڈ کرنے والے ایک پورسرار تیارے کے متعلق ہے اس تیارے میں ایک بڑے مسٹیریس کریکٹر نے لاہور میں لینڈنگ کی ہے اور یہ کوئی پرانی خبر نہیں بلکہ اب سے کچھ دیر پہلے یہ لینڈنگ ہوئی ہے اب پاکستان کا پورا سیاسی منظر نامہ اس ایک لینڈنگ کی وجہ سے پلٹ سکتا ہے یہ کریکٹر کون ہے جو کہ لاہور میں اس کا جہاز جس نے لینڈ کیا ہے اس کی پوری کہانی آپ کے سامنے رکھیں گے اس کے علاوہ آج کی تیسری خبر جنرل فیض حمید کے متعلق ہے اب جنرل فیض حمید کی ایک انتہائی غیر معمولی ملاقات کے متعلق خبر آئی ہے یہ ملاقات کس مقام پر ہوئی اس ملاقات میں کون کون شریک تھا اور پھر جنرل فیض حمید کے متعلق آج کے دن میں جو ایک نئی ویڈیو سامنے آئی ہے اس میں کس قسم کے کردار ہیں یہ پوری کہانی بھی آپ کو بتائیں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ ایک جنرل نے خود کو اور جنرل باجوہ کو فانسی لگانے کا مطالبہ کیوں کیا یہ بڑی حساس نویت کی خبر ہے کہ اب ایک جنرل نے یہ مطالبہ کیا کہ مجھے اور جنرل باجوہ کو فانسی لگائی جائے لیکن سب سے پہلے آپ کو جنرل فیض حمید کے متعلق ایک بڑی خبر سے آگاہ کرتے ہیں یہ آج کی سب سے بڑی بریکنگ نیوز ہے اور اب اس خبر سے جڑی ایک ویڈیو بھی سامنے آگئی ہے اگر آپ سوشل میڈیا پر جا کر دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ جنرل فیض حمید کے متعلق یہ جو ویڈیو آج کے دن میں سامنے آئی ہے یہ اس وقت وائرل ہو چکی ہے اور اس کے اوپر لاکھوں کی تعداد میں ٹویٹس بھی کیے گئے ہیں اب اس ویڈیو میں کیا تین انکشافات کیے گئے ہیں یہ تینوں انکشافات مختصراً آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ اب اس ویڈیو میں ایک انکشاف تو یہ کیا گیا کہ جنرل فیض حمید کے متعلق جنرل باجوا کو ایک ہنگامی کال کی گئی اب یہ جو ہنگامی کال کی گئی یہ ایک طاقتور شخصیت کے متعلق بھی تھی اور اس وقت یہ طاقتور شخصیت آپ کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے ایک اتحادی کی صورت میں ان کے ساتھ موجود ہے اس کے بعد ایک ایسی شخصیت بھی ہے جس کا کنٹرول برائر آس جنرل کمر جاوید باجوا کے پاس تھا اس شخصیت کا نام بھی آپ کو بتاتے ہیں اب جنرل فیض حمید نے چونکہ ارلی ریٹائرمنٹ کی درخواست کی تھی ان کا نام اس سمری میں شامل تھا جو کہ جی ایچ کیو سے موف کی گئی تھی نئے آرمین چیف کے لیے اور پانچوے نمبر پر انہیں سب سے زیادہ سینئر جنرل کنسیڈر کیا گیا تھا لیکن جنرل فیض حمید جن کی ریٹائرمنٹ اگلے سال اپریل میں ڈیو تھی انہوں نے ارلی ریٹائرمنٹ کی درخواست دی یہ درخواست جی ایچ کیو گئی جی ایچ کیو سے یہ درخواست وزارت دفاع میں آئی اور پھر شہباز شریف نے ایک سرکولیشن سمری کے ذریعے ہنگامی طور پر اس درخواست کو منظور کر لیا اور یوں جنرل فیض حمید کا دس دسمبر پاک فوج میں آخری دن تھا لیکن اب جنرل فیض حمید کے متعلق آج کے دن میں ایک ویڈیو آئی اور پھر اس ویڈیو میں تین بڑے انکشافات کیے گے تین بڑے دعوے کیے گے اور یہ ویڈیو جنرل فیض حمید کے آبائی گاؤں میں جو ان کا ریسپشن ہوا جو ان کا بہت آپ کہلیں والہانہ استقبال ہوا کیونکہ ایک تاثر تھا کہ وہ عمران خان صاحب کے قریب تھے اور عمران خان صاحب کے قریب جو بھی شخصیت ہوتی ہے اس وقت عمران خان صاحب اتنے مقبول ہیں کہ جو بھی شخصیت عمران خان صاحب کے قریب ہوتی ہے یا جس کے متعلق یہ تاثر بھی ہو کہ وہ عمران خان صاحب کے قریب ہے وہ شخصیت بھی عوامی سطح پر مقبول ہو جاتی ہے اور اسے بھی عوامی سطح پر بڑی پذیرائی ملتی ہے تو جنرل فیض حمید کو اپنے آبائی علاقے میں بھی بڑی پذیرائی ملی اور پھر یہ خبر بھی آئی کہ ممکنہ طور پر وہ پی ٹی آئی کو جوائن کر سکتے ہیں لیکن اس کے بعد جنرل فیض حمید خود سامنے آئے اور انہوں نے بتایا کہ فیلحال ان کا سیاست میں آنے کا کوئی ارادہ نہیں اور ویسے بھی جنرل فیض حمید کی ریٹائرمنٹ کے بعد دو سال کا ایک امبارگو ہے دو سال تک وہ سیاست میں حصہ نہیں لے سکتے لیکن کہنے والے کہتے ہیں کہ جنرل فیض حمید جتنے مقبول ہیں اور پھر عمران خان صاحب کے ساتھ جس طرح سے ان کی قربت کو منصوب کیا جاتا ہے تو جنرل فیض حمید بھی سیاست میں آئیں گے لیکن اب جنرل فیض حمید کے متعلق تین بڑے انکشافات آج کے دن میں جو ویڈیو آئی ہے اس میں کیے گئے ہیں اب اس انکشاف کے پہلے حصے میں جنرل فیض حمید کی ایک ملاقات کا دعویٰ کیا گیا ہے اب یہ جو دعویٰ کیا گیا ایک ملاقات تو جنرل فیض حمید کی ممکنہ طور پر اور مبینہ طور پر ہوئی تھی نئے آرمی چیف جنرل آسیم مدیر سے یعنی جب انہوں نے ارلی ریٹائرمنٹ کی درخواست کی تھی لیکن اب جنرل فیض حمید کی ایک اور ملاقات کے متعلق بڑا حساس نویت کا دعویٰ کیا گیا ہے اور اب پرویز حمید نے یہ انکشاف کیا کہ جنرل فیض حمید نے چیرمن نیب جسٹس ریٹائر جعوید اقبال کو بلائیا تھا اور ان سے یہ کہا تھا کہ پرویز حلائی کو اور مونس حلائی کو اندر کرو یعنی ان دونوں کو جیل میں ڈالو جنرل فیض حمید نے چیرمن نیب کو بلائیا چیرمن نیب پر دباؤ ڈالا اور چیرمن نیب کو کہا کہ آپ اندر کریں چودری پرویز حلائی کو بھی اور مونس حلائی کو اور اس دوران ہمیں یہ پتا ہے کہ نیب نے چودری برادران کے خلاف خاص طور پر چودری پرویز حلائی کے خلاف اور مونس الائی کے خلاف کیسز بھی کھولے تھے اب اس کے بعد چودری پرویز الائی کہتے ہیں کہ جب ہمیں پتہ لگا کہ جنرل فیض حمید تو ہمیں اندر کروانے والے ہیں اور یہ تو ہمیں جیل بھیجوا دیں گے تو اس کے بعد ہمیں جنرل باجوا کو فون کرنا پڑا یہ چودری پرویز الائی کہہ رہے ہیں وہ کہتے ہیں اس کے بعد ہم نے جنرل کمر جعوید باجوا کو فون کیا اور ہم نے جنرل کمر جعوید باجوا کو بتایا کہ آپ کے جو ڈی جی آئی ایس آئی ہے جنرل فیض حمید یہ تو ہمارے ساتھ بڑی زیادتی کر رہے ہیں یہ ہمیں اندر کروانے کی کوشش کر رہے ہیں ان کی جانب سے ہمیں دھمکیاں دی جارہی ہیں اور جنرل فیض حمید ہمارے خلاف کام کر رہے تھے اس کے بعد چودری پرویز علائی کہتے ہیں کہ ہم نے جب جنرل کمر جعوید باجوا کو کال کی اور جنرل فیض حمید کی شکایت کی جنرل کمر جعوید باجوا نے ہماری پوری بات سنی اور اس کے بعد انہوں نے یہ الفاظ استعمال کیے کہ جنرل باجوا نے جنرل فیض کی ٹھکائی کی جنرل فیض کی ٹھکائی کی تو اس کے بعد پھر ہماری گرفتاری ٹلی ورنہ جنرل فیض حمید ہماری گرفتاری کے لیے پوری طرح سے تیار تھے اور انہوں نے یہ تیاری کر لی تھی کہ ہمیں گرفتار کروانا ہے اب یہاں پر جنرل باجوا اور عمران خان صاحب کے متعلق بھی پرویز علائی نے ایک بڑا دعویٰ کیا اور انہوں نے کہا کہ جنرل باجوا نے جنرل فیض کو بلایا اور جنرل فیض حمید کو ڈانٹا کہ ہاں بھئی تم چودری پرویز علائی کو اور مونس علائی کو کیوں گرفتار کروانے کی کوشش کر رہے ہو تو چودری پرویز علائی نے یہ دعویٰ کیا کہ جنرل فیض حمید نے جنرل کمر جعوید باجوا کے سامنے یہ کہا کہ مجھے تو اوپر سے آرڈر ملائے اور تاثر یہ دیا کہ ان کو عمران خان صاحب نے یہ آرڈر دیا تھا کہ چودری پرویز علائی اور مونس علائی کو اندر کرو یہ الفاظ میرے نہیں ہیں یہ چودری پرویز علائی کے الفاظ ہیں لیکن یہاں پر اب ایک اور آپ کہہ لیں کہ تری سٹار جنرل اس نے ایک بہت بڑا دعویٰ کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ مجھے فانسی دیں اور جنرل باجوا کو بھی فانسی دیں اس کی پوری کہانی بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں کیونکہ اب ایک جو ہنگامی کال ہے اس کے متعلق جو خبر آئی ہے اس خبر کے دو نقاط بڑے دلچسپ ہیں اور یہ نقاط اس وقت سامنے آئے جب چودری پرویز علائی نے یہ کہہ کے سب کو حیران کر دیا کہ بات اسیمبلیاں ٹوٹنے تک نہیں جائے گی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بات اسیمبلیاں ٹوٹنے تک نہیں جائے گی عمران خان صاحب نے اگرچہ اسیمبلیاں توڑنے کا اعلان کر دیا ہے لیکن بات اسیمبلیاں ٹوٹنے تک نہیں جائے گی اس کے بعد ان سے یہ پوچھا گیا کہ یہ جو عمران خان صاحب نے چھے دن کا وقفہ دیا یعنی انہوں نے فوری طور پر اسیمبلی تحلیل نہیں کی اور انہوں نے کہا کہ میں یہ اسیمبلی اگلے جمعے کو تحلیل کروں گا تو اس کے پیچھے کیا رات ہے اب اس پر پرویز علائی یہ کہتے ہیں کہ میں نے تو عمران خان صاحب کو یہ مشورہ دیا تھا کہ آپ بارہ دن کا گیپ رکھ لیں لیکن عمران خان صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ صرف چھے دن رکھنے ہیں پانچ دن رکھنے ہیں اس لیے میں نے اس فیصلے کا اختیار عمران خان صاحب کو دیا لیکن یہاں پر ایک وزیر کو گیٹ آؤٹ کہنے کے متعلق بھی ایک گلچسپ کہانی ہے یہ کہانی بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں کیونکہ اس وقت پردے کے پیچھے جو کھیل چل رہا ہے اس میں بڑے غیر معمولی واقعات ہو رہے ہیں اور کچھ ایسے واقعات بھی ہو رہے ہیں جو کہ عام لوگوں کی آنکھوں سے ہوجل ہوتے ہیں لیکن جو صحابی ہیں جو پردے کے پار دیکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں ان تک ان معاملات کی خبر پہنچتی رہتی ہے بہت سے لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ یہ ذرائع کیا ہوتے ہیں یہ کیسے آپ تک خبر آتی ہے تو ذرائع ایسے ہی ہوتے ہیں کہ جیسے اگر چودری پرویج علائی اپنے کسی قریبی دوست سے بات کریں اور ان کے قریبی دوست تک کسی صحابی کی ایکسیس ہو تو وہاں سے آپ کو خبر مل جاتی ہے اسی طرح مختلف حلقوں میں آپ کے ذرائع ہوتے ہیں اب یہ جو شٹ اپ کال والی اور گیٹ اوٹ والی کہانی ہے اس کے متعلق یہ بتایا گیا کہ ایک صبحی وزیر کا جو بیٹا ہے یہ چودری پرویج علائی کے پاس گیا اور چودری پرویج علائی کے سامنے اس نے چودری پرویج علائی کے ساتھ بتتمیزی کی یہ چودری پرویج علائی کا دعویٰ بھی آئے کہ چودری پرویج علائی کے ساتھ بتتمیزی کی اور چودری پرویز علائی نے کہا کہ یہ درشک کا لڑکا میرے پاس آیا اور اس نے میرے سامنے بک بک شروع کر دی جب اس نے میرے سامنے بک بک شروع کی تو میں نے اسے کہا گیٹ آؤ نکلو یہاں سے تم یہاں سے دفع ہو جاؤ یہ چودری پرویز علائی نے الفاظ استعمال کیے لیکن اب یہاں پر ایک جو پرسرار لینڈنگ ہوئی ہے لاہور میں ایک تیارے کی اور اس کے اندر جو ایک مسٹیریس کریکٹر پہنچا ہے لاہور جس کی وجہ سے پاکستان کا پورا سیاسی مندر نامہ اُلٹ سکتا ہے اس کی اندرونی کہانی آپ کے سامنے رکھتے ہیں کیونکہ یہ جو تیارہ ہے اس میں جو شخصیت موجود تھی اس کا تعلق آپ کہہ لیں کہ انڈیریکلی جی ایچ کیو سے بھی ہے اور یہ ایک ایسے موقع پر اس نے لینڈنگ کی ہے لاہور میں جس وقت عمران خان صاحب نے اسمبلی توڑنے کا اعلان کر دیا اور یہ اعلان خان صاحب نے اس لیے کیا کہ ان کو پتا تھا کہ وہ تین چوتھائی اکثریت سے دوبارہ سے پنجاب میں تمام نشستیں یعنی پنجاب اسمبلی کی تین چوتھائی نشستیں وہ جیت لیں گے اور اس طرح سے آگے سے ان کو کم سے کم کوئی بلیک میلنگ کا سامنہ نہیں کرنا پڑے گا اب اس پوری صورتحال میں ایک ایسی شخصیت جو جی ایچ کیو سے انڈیریکلی جڑی ہوئی ہے اس نے لاہور میں لینڈنگ کی کیونکہ اس وقت شہباز شریف کو بھی پتا ہے کہ اگر اسمبلی ٹوٹ گئی اگر پنجاب اسمبلی ٹوٹ گئی تو عمران خان صاحب اتنی واضح اکثریت کے ساتھ دوبارہ یہ الیکشن جیت جائیں گے کہ اگلے پانچ سال تک پھر پنجاب میں عمران خان صاحب کو ہٹانا ناممکن ہو جائے گا اور اسی طرح پھر قومی اسمبلی کے جو پنجاب کے حلقے ہیں یہاں پر دھاندلی کروانا بھی خاصہ مشکل ہو جائے گا کیونکہ پنجاب میں عمران خان صاحب کی حکومت ہوگی تو خوف اس وقت اس امپورٹنڈ حکومت کے اوپر بہت زیادہ ہے اب اس پوری سچویشن میں ایک بڑی خاص شخصیت کو بلایا گیا لاہور کہ آئین جناب آپ آئیں ہم سے تو یہ معاملہ نمٹ نہیں رہا ہمیں تو لگتا ہے کہ یہ اسمبلی بھی تعلیل ہو جائے گی اور اس کے بعد عمران خان صاحب نے جیسے پہلے لاہور کی چار نشستوں میں سے تین نشستوں پر عبرتناک شکست دے دی تھی نون لی کو تو یہ وہی معاملہ ہمارے ساتھ دوبارہ ہونے والا ہے اب یہ جو شخصیت پہنچی لاہور میں یہ اس وقت پہنچی جب شہباز شریف دوڑے دوڑے چودری شجاعت حسین کے گھر پہنچ گئے آپ اندازہ کریں کہ شہباز شریف کو اچانک یاد آ گیا کہ چودری شجاعت حسین کی میں نے آیادت کرنی ہے اور ان کے متعلق پیپس پارٹی کے جو لوگ ہیں میں نے خرچیت شاہ صاحب کا ایک دفعہ انٹرویو کیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ شہباز شریف اور نواز شریف ایسے دو لوگ ہیں کہ جب ان پر مشکل پڑتی ہے تو یہ آپ کے پیر پکڑ لیتے ہیں اور جب ان کی مشکل آسان ہوتی ہے تو یہ آپ کا گلہ پکڑ لیتے ہیں یہ آپ کا گریبان پکڑ لیتے ہیں تو اسی طرح چودری شجاعت حسین کے پاس یہ دوڑے دوڑے پہنچے ہیں کیونکہ ان کو پتا تھا کہ اب عمران خان صاحب نے اسیمبلی تحلیل کرنی ہے اور ہمیں بڑی مشکل جو ہے ہمارے لیے بن جائے گی اس کے بعد انہوں نے عاصف علی زرداری سے درخواست کی کہ آپ آئیں جی نوٹوں کی بوریاں لے آئیں اور پھر عاصف علی زرداری جنہوں نے پہلی بھی پنجاب میں نوٹوں کی بوریاں چلائی تھیں حمزہ شہباز کی حکومت کو برقرار رکھنے کے لیے تو اب عاصف علی زرداری نے ہنگامی لینڈنگ کی ہے لاہور میں اور اب وہ وہاں پر پہنچ کے شہباز شریف کے ساتھ ملے لیکن اس کی جو اندرونی کہانی دو سطروں کی وہ آپ کو مختصرن بتاتے ہیں کیونکہ اب بڑا دلچسپ یہ کھیل بن گیا ہے عمران خان صاحب کا مقابلہ کرنے کے لیے یہ جو چودہ جماعتیں اکٹھی ہوئی ہیں اب یہ جو ملاقات ہوئی ہے اس کی اندرونی کہانی سامنے آئی ہے اب ہوا یہ ہے کہ ایک تو عاصف علی زرداری نے یہ بتایا ہے شہباز شریف کو اور اس سے پہلے جو چودری شجاعت حسین کے ساتھ بھی ملاقات ہوئی کہ ہمیں بندے توڑنے پڑیں گے بندے ہمیں خریدنے پڑیں گے اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے عمران خان کا مقابلہ سیاسی میدان میں نہیں کر سکتے اس کے بعد اب انہوں نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ یا تو گورنر پنجاب چودری پرویز جلائی کو فوراں کہیں گے کہ ہاں بھئی آپ اب تحریک عدم اعتماد تو آپ کے خلاف شاید نہیں آ سکتی کیونکہ سیشن پنجاب اسیمبلی کا جاری ہے لیکن ایک غیر آئینی قدم اٹھانے پر ضرور غور کیا جا رہا ہے کہ اس کے باوجود غیر آئینی طور پر تحریک عدم اعتماد لے آئیں دوسرا قدم یہ اٹھانے کے لیے سوچ رہے ہیں کہ گورنر پنجاب کے چودری پرویز جلائی کو کہ آپ اعتماد کا ووٹ حاصل کریں یہ اب ایک اتفاق ہو گیا ہے شہباز شریف اور عاصف علی زرداری کے درمیان کہ عمران خان صاحب کو ہم نے پنجاب اسیمبلی نہیں توڑنے دینی اور یہاں پر اب چودری پرویز جلائی بھی کچھ ریلکٹنٹ نظر آتے ہیں لیکن یہاں پر ایک جنرل کی اور کہانی سامنے آئی ہے جو کہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے فانسی دیں اور جنرل باجوہ کو بھی فانسی دیں کیونکہ جنرل باجوہ کی ایک کال کے متعلق نئی خبر سامنے آئی ہے اور یہ کال کی گئی ہے تقریباً گزشتہ رات گیارہ بجے کے قریب یعنی اس وقت جب عمران خان صاحب نے جنرل باجوہ کے متعلق اور ان کی سادشوں کے متعلق جو ان کی مبینہ سادشے تھی ان کے متعلق شواہد پیش کیے اور پھر یہ بتایا کہ کس طرح سے جنرل قبر جعوید باجوہ نے ان کی حکومت گرائی اور کس طرح سے کرپ ٹولے کو این آر او ٹو دیا اب اس پوری سچویشن میں عمران خان صاحب نے یہ الفاظ بھی استعمال کیے کہ جنرل باجوہ ہمارے لوگوں کی فون ٹیپنگ کرواتے تھے اور پھر پرائم نیسٹر ہاؤس میں میری جاسوسی کروائی گئی میری ایک جو انتہائی سکیور لائن جس کے متعلق مجھے بتایا گیا تھا کہ کوئی بھی اس لائن کو بگ نہیں کر سکتا اس کو بگ کیا گیا اور عمران خان صاحب نے صاحب بتایا کہ یہ بگنگ جو ہے یہ جنرل قبر جعوید باجوہ نے کروائی تھی اور انہوں نے یہ الفاظ بھی بولے ایک انہوں نے انکشاف کیا اپنی اہلیہ کے متعلق بھی پہلی مرتبہ جس میں پہلے تو انہوں نے یہ کہا کہ جب میں حقیقی آزادی کی جنگ کے لیے جلسوں کے لیے نکلتا ہوں تو میری اہلیہ کہتی ہیں کہ تم جہاد پہ جا رہے ہو تو میں یہ جنگ لازمی لڑنی چاہیے اور انہوں نے بشرا بی بی صاحبہ کو خراج عقیدت خراج تحسین بھی پیش کیا اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میری اہلیہ کی بھی یعنی میری تو انہوں نے ریکارڈ کی آڈیوز اس کے بعد میری اہلیہ کو بھی نہیں بخشا اور میری اہلیہ کی بھی انہوں نے آڈیو کالز ریکارڈ کی اور ایسی آڈیو کالز ریکارڈ کی جو کہ روزمرہ کے ان کے معاملات کسی بھی گھر کے اندر ہوتے ہیں یعنی کسی سے آپ بات کر رہے ہیں اپنے ملازم سے بات کر رہے ہیں اپنے کسی کزن بھائی سے بات کر رہے ہیں وہ آڈیوز بھی نہیں چھوڑی گئیں وہ آڈیوز بھی ریکارڈ کروا لیں جنرل باجوہ کی اسٹیبلشمنٹ نے یہ عمران خان صاحب نے کہا اس کے بعد عمران خان صاحب نے کہا کہ جنرل باجوہ نے مجھ سے ایک ملاقات کی اور مجھے یہ کہا کہ ہمارے پاس آپ کے لوگوں کی نازیبہ ویڈیوز موجود ہیں یہ جنرل باجوہ نے عمران خان صاحب کو کہا اور چونکہ عمران خان صاحب کرپٹ نہیں تھے ان کی کوئی مجبوریاں نہیں تھی ان کی کوئی کمزوریاں نہیں تھی تو اس وجہ سے یہ جو جنرل باجوہ اور ان کی اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان صاحب کے بقول ان کو دبانے کے لیے کوشش کی عمران خان صاحب نے اس کے باوجود یہ دباؤ نہیں لیا اب یہاں پر ایک جنرل کا بیان بڑا ڈسکس ہو رہا ہے جس نے یہ کہا ہے کہ مجھے فانسی دیں اور جنرل کمر جاویر باجوہ کو بھی فانسی دیں کیونکہ ایک ایسی صورتحال میں جب جنرل باجوہ نے رابطہ کیا پرویز علائی کے ساتھ اور پرویز علائی یہ کہتے ہیں کہ مجھ سے رابطہ کیا گیا جنرل باجوہ کی جانب سے اور جنرل باجوہ نے مجھے کہا کہ مجھے آپ پر بڑا افسوس ہے کہ آپ عمران خان صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور عمران خان صاحب کے ساتھ بیٹھ کر لگا رہے تھے اور میرے لیے گالم گلوچ کر رہے تھے لیکن آپ ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو چودری پرویز علائی نے اب خود انکشاف کیا یہ بریکنگ نیوز ہم نے سب سے پہلے آپ کو دی تھی کہ پرویز علائی کو کیا پیغام دیا گیا تو اب انہوں نے آن ریکارڈ کیمرو کے سامنے یہ کہا کہ مجھے جنرل باجوا نے کانٹیک کیا تھا اور مجھے انہوں نے کہا کہ یہ آپ نے کیا کیا اور اس کے بعد ہی پھر چودری پرویز علائی دوبارہ سے کیمرو کے سامنے آئے اور پھر انہوں نے جنرل فیض عمید کے متعلق یہ ساری کہانی بیان کر دی کہ جنرل فیض عمید ہمیں اندر کروانا چاہتے تھے اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ مونس علائی کو تو عمران خان صاحب اپنے ساتھ بٹھانا پرسند نہیں کرتے تھے اس کے باوجود ہم عمران خان صاحب کے ساتھ چل رہے ہیں یہ چودری پرویز علائی نے انکشافات کیے لیکن اب یہاں پر ایک تری سٹار جنرل ان کا ایک بیان اور ان سے جڑا یا ان سے منصوب کیا گیا بیان بہت ڈسکس ہو رہا ہے اور انہوں نے یہ الفاظ استعمال کیے اس کانٹیکس میں کہ جس طرح سے کہا جا رہا تھا ہے کہ ایک رجیم چینج آپریشن ہوا ہے عمران خان صاحب کی حکومت ایک سازش کے ذریعے گرائی گئی اور پھر یہ بھی عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ اس کے اندر جنرل باجوا ملوث ہیں تو اس پوری صورتحال میں ایک جو ریٹائر جنرل ہے جنرل غلام مصطفیٰ ان کا ایک بیان مبینہ طور پر بہت زیادہ وائرل ہو رہا ہے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح سے ملک برباد ہوا ہے پچھلے سات آٹھ مہینے میں اور اس سے پہلے بھی جو پاکستان کے حالات رہے ہیں اس کی انکوائری ہونی چاہیے اور پھر جو بھی اس کا ذمہ دار ہو چاہے جنرل باجوا اس کے ذمہ دار ہو چاہے میں خود اس کا ذمہ دار ہوں اس کے خلاف کاروائی ہو اور ہمیں پھانسی دینی چاہیے اگر ہم اس کے ذمہ دار ہو لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ملک برباد ہو گیا اور اس کی ذمہ داری کسی پر آئید نہ کی جائے اب ان کا یہ جو بیان ہے یہ بھی اس وقت سوشل میڈیا پر وائرل ہے اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ